بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہماری قلابات کا آغاز اٹھائیس میں پارے سے سورہ مجادرہ سورہ مجادرہ ایک خاتون عدت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شہر عدت عوث بن سامد کی شکایت لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور شکایت کا انداز یوں تھا جیسے جھگڑ رہی ہے تو سورت کا نام ہے سورہ مجادرہ جھگڑنے والی سورت تو وہ خاتون اپنے شہر کی شکایت لے کر آئی شکایت کا انداز جھگڑے کا تھا شکایت میں بہت زور تھا اپنے درد کا اظہار کر رہی تھی یا رسول اللہ میں نے اپنا پیٹ اس کے لیے چاک کیا ہے اس کے بچے مجھ سے ہوئی ہیں اب یہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور یہ بچوں اگر میں اس کے حوالے کر دوں ضائع کر دے گا میرے پاس رہیں گے کہاں سے کھائیں گے کچھ انداز پہ بات کر رہی تھی ہوا یوں کہ ان کے شہر نے انہیں یوں کہہ دیا تم میری ماں کی طرح ہو زمانہ جہریت میں اس قسم کے الفاظ عورت اپنے شہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی تو اس نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ اب میں کدھر جاؤں وہ دعا تائشہ فرماتی ہے یہ اللہ کی نبی سے بات کر رہی تھی اس کی آواز میں بھی نہیں سن پایا میں بھی نہیں سن پائی ادھر سے اللہ نے آسمان سے کہہ دیا قد سمی اللہ میں نے اس عورت کی باتیں سن لی میں نے اس کی شکایات سن لی اور قرآن کی طرف سے ہدایات آ گئیں اہندہ کے لیے یہ حرمت شہر کا اپنی بیوی کے لیے یہ کہہ دینا یہ حرمت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی ایک حد ہے کفارہ دے دے گی کفارہ دے دے گا تو یہ حرمت ختم ہو جائے گی کفارہ ہے اے غلام ازاد کر دے دو مہینے کے یا پھر وہ روزے رکھ لے نئی طاقت رکھتا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھرا دے اگر یہ کفارہ دے دے گا یہ حرمت ختم ہو جائے گی اللہ اللہ ہے اس کے سننے کی شان ہے پھر میں میں نے اس عورت کی بات سن لی اور پھر اللہ نے ایک ضابطہ اور ایک قانون اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسے سے ساری امت کو دے دیا کہ اس قسم کے الفاظ اچھے نہیں ہیں برے ہیں لیکن اس کا پھر کفارہ ہے کفارے کے بعد بیوی بیوی رہتی ہے اللہ کا علم بہت بڑا ہے زمین و آسمان کا سارا علم وہ جانتا ہے تم تین ہو نا چوتھا اللہ ہے چار ہو تو پانچوں اللہ ہے چھے ہو تو چھٹا اللہ ہے تھوڑے ہو یہ زیادہ خیال لکھنا اللہ بھی سن رہا ہے کوئی سنے نہ سنے اللہ سن رہا ہے اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے یہودی آپ کی خدمت میں آتے بتتمیزی کے الفاظ کہتے اسامو علیکم آپ پر حلاکت ہو ایسی بیعدوی کرتے تھے اللہ نے ان کی مزمت فرمائی پھر آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے سادشی قوم ہیں کوئی سادش کر رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت نے ایسی سرگوشی جس میں دوسروں کو تکلیف ہو اس کی من اس کی ممانیت فرما دی ہاں سرگوشی کوئی نیکی کی ہو خیر کی ہو اس کی اجازت فرمائی پھر فرمایا ایمان والو جب تم کسی مجلس میں بیٹھے ہو اور اس مجلس میں پہلے اسی کا بیٹھنے کا حق ہے جو پہلے بیٹھا ہے ہاں اگر کوئی بعد والا آیا تو ایمان اسلام محبت کا تقاضہ ہے گنجائش ہے تو اسے جگہ دے دو گنجائش ہے تو اسے جگہ دو دو مجلس کے آداب بتائے اور پھر فرمایا کہ ایمان والے یہ بڑے مخلص ہیں جو اللہ کے دشمنوں سے تعلقات استوار نہیں کرتے اور چاہے اللہ کے دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو اور ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور ان کا بھائی ہی کیوں نہ ہو ان کے ہاں اشتداری میں اسلامی اسلامی رشتدہ اسلامی سیند اسلامی اخوت کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اور محض قومیت کی بنیاد پر نسب کی بنیاد پر برادری کی بنیاد پر اللہ کے دشمنوں سے تعلقات استوار نہیں کی جاتے مسلمان تو اسلام کو اپنے رشتداری میں بھی ملحوظ رکھتا ہے فرمایا ان کے اپنے رشتدار ہیں لیکن چونکہ اللہ کے نہیں رہے اور اللہ کے دشمنوں کے اس طرف میں کھڑے ہیں تو یہ ان سے بھی تعلق نہیں رکھتے اللہ نے فرمایا یہ کمال درجے کا ایمان ہے اور میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور ان کے لئے جنت ٹھکانہ ہے اور یہ میری جماعت میں اللہ کہتا ہے حزب اللہ یہ اللہ کی جماعت میں شامل ہیں ایسے اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من احب لیلہ وابغض لیلہ وآطا لیلہ ومن آل اللہ فقط استقم لیل ایمان جو محبت بھی اللہ کی خاطر کرے اور کسی سے اگر نفرت بھی ہے تو اپنی نفسانیت کی منیاد پر نہیں اور اپنی ذاتیات کی منیاد پر نہیں زبان اور قوم اور برادری کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی چاہت یہ ہے تو نفرت بھی اللہ کے لیے کسی کو دے رہا ہے وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور کہیں ہاتھ روک رہا ہے چونکہ اللہ کا حکم ہے یعنی دینا اس لیے ہاتھ روک رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے تمام جذبات اور تمام حرکات اور سکنات اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں جس کا تو ایمان کامل ہے یہ تو کمال ایمان ہے یہ تو کمال ایمان ہے اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ حشر ہے مدینہ منورہ کا پہلا نام تھا یسرب یسرب یہودی آباد تھے اور پوری آبادی کو انہوں نے سود مک کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا اور یہودی وہاں کے چودری تھے بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے سودی نظام پوری پوری سوسیٹی کے اندر رائی تھا اور ہر ایک کو اپنا مقروض بنا کے ماتحت بنایا ہوا تھا کبھی انہیں خیال بھی نہیں تھا کہ ہمیں بھی یہاں سے نکال دیا جائے گا اور زلط اور رسوائی ہماری مقدر ہو جائے گی اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا مدینہ جو یسرب بعد میں مدینہ بنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کے بدولت اور آپ کی آمد کے بدولت پھر یہودی وہاں سے نکالے گئے پہلے انہیں نکالا خیبر کی طرف پھر عدد عمر آئے اور عمر نے انہیں دھکیل دیا شام کی طرف شام کے طرف پھر چلے گئے اور فرما اخرج الیہود من جزیرہ الارب جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکال دو اور انہیں اس طریقے سے خیبر سے اور خیبر سے پھر شام کے طرف دھکیلہ گیا تو پھر اس پر جو مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آئی اس کی تقسیم کا تذکرہ فرمایا پھر مسلمان مہاجر ہیں انصار ہیں کچھ اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر رہے ہیں اور کچھ اپنے ان مہاجر بھائیوں کو اسلام کے رشتے کی بنیاد پر گلے سے لگا رہے ہیں انصار ہیں مہاجر ہیں انصار ہیں ان کی شاندار اخوت کا تذکرہ قرآن میں ہے اور ایسی اخوت اور پیار زمین و آسمان نے پھر منظر کبھی نہیں دیکھا ایسا خوبصورت اخوت اور پیار کا رشتہ تھا کہ خود ضرورت من ہیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھ رہے ہیں خود حاجت من ہیں ایک واقعہ لکھا اللہ کے نبی نے بتایا ان کے ہاں ایک مہمان آیا اور آپ اس مہمان کے لیے فرمایا کہ کون اس مہمان کو آج میرا اپنے گھر لے جائے گا ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا ابو طلح انصاری نے کہلے گا یا رسول اللہ اس کو میں اپنے ہاں لے جاؤں گا عزاز تھا نبی کا مہمان میرا مہمان کون اس عزاز کو چھوڑ سکتا تھا اور یہ بھی پتا ہے گھر میں ہے کچھ بھی نہیں بہت تھوڑا سا ہے بیوی سے مشورہ کیا 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 جائے بچوں کو صلاح دیتے ہیں تم بھی ارام کر لینا میں ساتھ بیٹھ جاؤں گا ہاتھ ہلاتا رہوں گا کسی بہانے سے چراغ بجھا دیں گے تاں کہ کم از کم مہمان کا پیٹ تو بھر جائے کم از کم مہمان کا پیٹ تو بھر جائے یہ بھی کبھی مسلمانی ہوا کرتے تھے کبھی مسلمانوں میں مسلمانیت کے یہ تازگی اور بہار بھی ہوا کرتے تھے جب یہ رات اس گھر میں یہ منظر ہوا صبح یہ صحابی آئے کہا یا رسول آئے کہنا کہ اللہ کے نبی فرمانا ابو طلح کیا کیا تم نے رات کو کہا رسول اللہ کچھ نہیں کوئی خاص تو نہیں کیا میرے گھر میں تو کھائی کچھ نہیں تھوڑا سا اکرام تھوڑی سی اسے عزت دے دی فرمایا تیرے حق میں اللہ نے آسمان سے قرآن کے آیتیں اتار دیں قرآن کے آیتیں اتار دیں اپنے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ضرورت مند ہیں ہم اگرچہ خود ضرورت مند ہیں تو وہ انصار اور وہ مہاجر کا جو اسلامی اخوت کا رشتہ تھا امیتھا رشتہ اس کا تذکرہ پھر ایمان والے کی شان ہے جب وہ اپنے لئے دعا کرتا ہے تمام ایمان والوں کے لئے بھی دعا کرتا ہے جو زندہ ہیں یا دنیا سے ایمان والے جا چکے ہیں ان سب کے لئے ایمان والا دعائیں کرتا ہے اور ہمیشہ یہ دعا کرتا ہے اللہ میرے دل میں کسی ایمان والے کے لئے کجی نہ رہنے دینا کھوٹ نہ رہنے دینا اور کسی اس مسلمان اور ایمان والے کے لئے میرے دل میں برائی نہ ہو یہ مسلمانوں کی دعا کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ نے اہلی ایمان سکھا اللہ سے ڈرتے رہو ایک دن آنے والا ہے ایک دن آنے والا ہے اس دن سے پہلے اپنے اپنے اللہ کو راضی کر لو پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ اس کی تاثیر کا تو یہ عالم ہے کہ پہاڑوں پہ اترے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں اللہ ہمیں بھی ایسا دل نصیب فرما دے کہ ہم بھی قرآن کا اثر لینے والے بنیں ہم بھی قرآن کا اثر لینے والے بنیں پھر اللہ کی خاص صفات کا تذکرہ ہے ملک ہے مومن ہے وہ مہیمن ہے وہ عزیز ہے وہ جبار ہے یہ اللہ کی خاص صفات ہیں جو آدمی جس قدر اللہ کی صفات کو اپنے دعاوں میں شامل کرتا ہے اتنی اس کی دعا وزنی ہو جاتی ہے اور قبولیت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے پھر سورہ ممتحنہ ہے ہوا یہ کہ ایک صحابی ابن ابن بلتا مخلص صحابی ہیں بدری صحابی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر مشورہ کر رہے کہ ہم نے مکہ جانا ہے مکہ جانا ہے اس صحابی کے کچھ رششدار مکہ میں رہتے تھے اور اس خیال سے کہ ان کی ہمدردی مشرقین کی لے لی جائے مکہ والوں کی تانکہ میرے رشتدار ان کے شر سے محفوظ رہیں تو اس خیال سے آپ نے یہ راز افشا کر دیا اور اس دیانت میں خیانت کر دی اور ایک خط لکھا اور بتایا کہ حضور علیہ السلام آنے والے ہیں ادھر اللہ کے نبی کو وہی آ گئی اور وہ خط پکڑا گیا اور صحابی کو بلایا اس مسلمان کو بلایا شرمندگی ہوئی توبہ ہوئی پھر اللہ رب العزت نے ہدایت دی ایمان بالو جو میرا دشمن ہے وہ تمہارے دشمن ہے جو میرے خیرخواہ نہیں وہ تمہارے کیسے خیرخواہ ہو سکتے ہیں تمہارے سامنے حضرت ابراہیم کا واقعہ اور قصہ سامنے نہیں ہے کس طرح سارے مشرقوں سے برات کا اعلان کیا اپنے گھر کا باپ کافر تھا کس طرح اس سے بیزاری کا اعلان کیا اس لئے اللہ کے سہارے پہ جیو اور اللہ رب العزت سے مدد مانگو اور کسی کاف جو تمہارا اللہ کا خیرخواہ اللہ کا وفادار نہیں وہ تمہارا وفادار اور خیرخواہ کیسے ہو سکتا ہے تو یوں مسلمانوں کو اس واقعے کے ذریعے تنبیہ فرمائی اور پھر جو ایمان والیاں ہجرت کر کے مدینہ آئیں فرما ان کا بے اقبال کر لو پھر آپ ان کو اپنے پاس رکھیں انہیں کفار کے حوالے نہ کریں اس کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ صفح ہے قرآن کی عظمت کا تذکرہ اور وہ ایمان والے دیوار کی طرح کفر کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا خاص طور پہ تذکرہ انہوں نے احمد محمد الرسول اللہ کا ایک نام ہے انہوں نے بشارت دی کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا اور دنیا میں اس کا دین غالب ہوگا اگرچہ کافر اور مشرکوں کو یہ بات ناغوار گزرے لیکن ان کا دین دنیا میں غالب ہوگا اس کا تذکرہ فرمایا ایمان والوں کو ایک نفع بخش تجارت کا تذکرہ کیا نفع بخش تجارت جان دے دو مال دے دو اللہ کی دین کی سربلندے کے لیے تمہیں اللہ رب العزت دنیا میں عزت و کامرانی دے گا اور آخرت میں ہمیشہ کامیابی نصیف فرما دیں گے یہ ایک نفع بخش تجارت ہے جس میں گھاٹے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے اور جس میں نفصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے جو اپنا جان و مال اللہ کی دین کی افاظت اور اشاد کی لگاتا ہے یہاں بھی کامرانی اور عزت ہے اور وہاں ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے اس کا تذکرہ فرمایا جو بھی دین کی محنت میں لگتا ہے خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے کامرانیاں اس کے مقدر فرما دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار بھی جب آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اللہ نے انہیں غالب فرمایا اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت فرمائی پھر سورہ جمعہ ہے سورہ جمعہ جس میں شروع میں اللہ کی بڑائی ہے پھر آپ کا دنیا میں تشریف لانا آپ علیہ السلام کا کیا مقصد تھا قرآن کے آیات سکھانا قرآن کے ذریعے دلوں کے ذریعے تربیت کرنا قرآن کے علوم سکھانا اور قرآن کی احکامات سکھانا یہ آپ کی نموت کے مقاصد میں سے تھے آج بتائیے نا زمین پہ کوئی آدمی ان خدمات میں مصروف ہو تو دنیا انہیں کس نظر سے دیکھتی ہے کبھی اس نظر سے بھی دیکھتی ہے کہ یہ نبی ہے کام کر رہا اور کائنات میں سب سے معزز کام معزز شخصیت نبی ہے اور نبی کے کام بھی کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہیں سب سے نبی خود معزز ہے اور نبی نے جو کام کیا ہے وہ سب سے زیادہ عظیم کام ہے اللہ اخلاص نصیب فرما دے ورنہ جو ان کاموں میں مشغول ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے واقعی وہ نبی کا نائب ہے اس کو اللہ رب العزت نے نبی کی نیابت کا مرتبہ دیا ہے لیکن اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے اپنی رضا نصیب فرما دے فرما یہودیوں کی طرح نہیں جن کے باس آسمانی کتاب تورات موجود تھی لیکن انہوں نے اس سے نفع نہیں اٹھایا ان کے مثال تو ایسی ہے جیسے گدے پہ کتابیں رکھ دی جائیں اور وہ اس سے فیدہ نہ اٹھائے ایسا علم جس سے نفع نہ اٹھائے اور ایسی دینی علوم جس سے فیدہ نہ اٹھائے وہ تو ایسا ہے جیسے ایک گدے پہ کتابیں رکھ دی جائیں وہ بھی نفع نہیں اٹھاتا اس کی مضمت فرمائی پھر ایمان والوں کو ہدایت فرمائی کہ جب آزان جمع ہو جائے تمام تجارتی مسروفیات کو تر کر دو جیسی آزان جمع ہو جائے اس کے بعد کوئی تجارتی مسروفیت رکھنا ناجائز ہے حرام ہے آمدنی میں برکت نہیں ہوگی اس کا نقصان ہو اس کا نقصان ہوگا ہاں جب جمعہ ختم ہو جائے پھر اللہ کا فضل تلاش کرو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو اللہ تمہارے رزق میں برکت دیں گے اور وہ بہترین رزق دینے والی ذات بہترین رزق دینے والی ذات ہے پھر سورہ منافقون ہے ویسے تو قرآن کی کئی آتوں میں منافقین کا تذکرہ فرمایا لیکن یہ تو پوری سورت ہی اس پر مشتمل ہے یہ ایک مسلمی معاشرے اور سوسیٹی کا ناثور ہے کہ جس کا دل اور زبان ان دونوں میں کوئی ملاب نہیں زبان سے کچھ کہتا ہے دن میں کچھ کہتا ہے زبان سے کچھ کہتا ہے کردار سیرت کریکٹر کچھ ہے اس کے زبان اور دل میں ملاب نہیں منافق وہی ہوتا ہے دعوے برمبے چوڑے کہنا گا آپ تو اللہ کے رسول ہیں ہم آپ کی گواہی دیتے ہیں اور آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں اور پیٹ پیچھے آپ کی خلاف سادشیں آپ کی خلاف مکر و فریب اسی طرح یہ اسلامی معاشرے کا سب سے ناثور قسم کا طبقہ ہے جس کی زبان اور دل میں کوئی ملاب نہیں ہے اور جس کے بولوں اور کردار اور کریکٹر میں کوئی ملاب نہیں ہے اس کی مضمت فرمائی اور یہ ہمیشہ اہلی دین کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ کم تر لوگ ہیں یہ کم تر لوگ ہیں یہ کم اکل لوگ ہیں یہ گھٹیا لوگ ہیں اس زمانے کا منافق بھی ادرات صحابہ کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ مدینہ میں آگئے یہ کھٹیا لوگ ہیں یہ کم تر لوگ ہیں ہم انہیں مدینہ سے نکال دیں گے ہم ان کم تر لوگوں کو ان کو مدینہ سے نکال دیں گے اللہ رب العزت نے فرمایا عزت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں عزت تو ایمان والوں کیلئے ہے عزت تو اللہ کے رسول کیلئے ہے لیکن منافق لوگ اس بات کو جانتے نہیں پھر اہلی ایمان کو غافل نہ کر دیں یہ مال و دولت اللہ کی نعمتیں ہیں اس نعمت سے اللہ کو پالو اس نعمت سے اپنے خرموں سال کے زندگی سوار دو کہیں ایسا نہ ہو دولت کیا بڑی اللہ کا در بھول گئے دولت کیا بڑ گئی اللہ کے سامنے سجدے بھور گئے دولت کیا بڑی اللہ کے کلام پڑھنا تلاوت کرنا بھول گئے دولت کیا بڑی اللہ کا در ہی بھول گئی یہ دولت فتنہ ہے مسئیبت ہے عذاب کا ٹکڑا ہے بھائی فرمایا مال و دولت اللہ کی نعمتیں ہیں اس سے اپنی خربوں سال کے زندگی تعمیر کرو اور اس نعمتوں کا شکر پر کے اللہ کے اور قریب ہو جاؤ اس گھڑی سے پہلے پہلے اس نعمتوں کو خرش کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر تم کہو اے اللہ محلت دے دے پھر محلت نہیں ملا کرتے پھر سورہ تغابن ہے اور اللہ کے بڑائی کا تذکرہ پھر قیامت کا منظر ناماں جس کا نام یومت تغابن ہے قیامت کا ایک نام یومت تغابن بھی ہے نیکی کرنے والوں کے لئے جنت اور اللہ کے ہاں انعامات اور بدے کرنے والوں کی سزاب فرمایا بہت ساری مسئیبتیں تمہاری بدعمالیاں اور صرف اللہ کے حکم سے آتی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں اور فرمایا ایمان والو مال و دولت یہ میری امت کی بڑی ازمائش ہے یہ مال و دولت اس امت کی بڑی ازمائش ہے اللہ سے ڈرو ہر نعمت میں اللہ سے ڈرو اور اس نعمت کو یوں استعمال کرو جیسے اس نعمت کا حق ہے یہی نعمت کا شکر ہے یہی نعمت کا شکر ہے پھر اللہ کے راستے میں خرج کرنے کی فضیلت ہے پھر سورہ طلاق ہے جہاں بن نہیں پاتا اور زندگی نہیں اکٹھی گزر سکتی میاں بیوی کے اندر آپس میں مزاج طبیعت نہیں ملتی آخری چارہ کا طلاق ہے طلاق اسلام کو پسند نہیں اس لئے کہ اسلام خاندان کے استحکام کی بات کرتا ہے خاندانوں کے استحکام کی بات کرتا ہے اسلام خاندانوں کے جوڑ کی بات کرتا ہے لیکن جب کوئی بھی چارہ کار نہ ہو پھر طلاق کی اجازت ملتی ہے وہ بھی ایک وہ بھی ایک وہ بھی ایک کہ اگر تین مہواریوں کے درمیان تین مہواریوں کے درمیان ہوش آ جائے اور معاملہ سلج جائے تو رجوع کر سکتا ہے اور اگر پھر بھی معاملہ ہاتھ سے نکل گیا کوئی بات نہیں تین مہواریوں کے بعد میاں بیوی نہیں رہے یہ وہ اپنی اپلک شادی کر سکتی ہے اور یہ اپنا معاملہ الگ کر سکتا ہے بعد میں خرچہ نان نفکی خرچی ذمہ داری بچے کی ذمہ داری باپ پر ہوگی اس کا تذکرہ فرمایا اور بعد میں اگر یہ آپس میں پھر ملنا چاہیں تو صرف نکاح کے ذریعے پھر آپس میں مل سکتے ہیں لیکن اگر تین دے دی ہاتھ سے معاملہ نکل گیا تین دے دی ہاتھ سے معاملہ نکل گیا شریعت نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے اور اس کی اجازت دی ہے اور اس میں سہولت دی ہے اور اس میں آسانیہ دی ہیں لیکن مسلمان آج ان آسانیوں کو لیتا نہیں ایک تلوار چلا دیتا ہے اور ایک دم جس سے کہیں کہ تینوں برسا دیتا ہے گولیاں اور پھر کہتا ہے کوئی ایسا راستہ نکل جائے کہ بیوی ہاتھ سے نہ جائے اب کیا ہاتھ سے نکل اب کیسے صورت بنے گی جب آدمی چھلانگ لگا دے سمندر میں اور پھر کہتا ہے کپڑے گی لے نہ ہوں ایسا کوئی طریقہ بتا دی تو ایسا تو کوئی تدویر نہیں ہوتی جب شریعت نے آپ کو بتا دیا کہ نکاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے طلاق دینے کا بھی ایک طریقہ ہے نکاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے طلاق دینے کا بھی طریقہ ہے شریعت کے سامنے رکھو گے تو تمہارے لیے گنجائش بہوتے سہولت بہوتے آسانیاں بہوتے شرمندگی پر ندامت پر واپس آنے کا راستہ موجود ہے پھر اللہ رب العزت نے تلقین فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو گے نا تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گے تقوی اختیار کرو قرآن کہہ رہا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے تقوی اختیار کا تقوی گناہ نہ کرنا گناہوں سے پرہیز فرمایا گناہ نہیں کرو گے تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گے اللہ رب ملے تمہارے معاملات آسان فرما دیں گے تمہاری زندگی کے ضروریات وہاں سے پورا کریں گے وہاں وہ گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا گناہوں سے پرہیز کرو گے نا چھوٹی موٹی گناہیں اللہ ویسی معاف فرما دیں گے اس کا تذکرہ فرمایا عورت کا حق ہے جو مرد کھائے عورت کھلا جو پہنے اسی کو پہلا جس اسٹیٹس کے زندگی مرد گزارے اسی اسٹیٹس کے زندگی عورت کا بھی حق ہے جب زندگی کے رفیقہ ہے تو پھر اس کا بھی خیال لکھنا ہے اسی کا تذکرہ فرمایا پھر سورہ تحریم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اور ایک روایت کے مطابق آپ کی باندی تھی آپ نے اس کے بارے میں فرمایا آج کے بعد میں اس کی پریب نہیں جاؤں گا ایک روایت میں آج کے بعد میں شہد نہیں استعمال کروں گا تو اللہ رب العزت نے محبت بھرہ انداز سے شکت بھرے انداز سے تعلیم فرمائی تربیت فرمائی جس کو ہم حلال کر دیں آپ کیسے حرام کہہ سکتے ہیں جس کو ہم حلال کہیں آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا پھر پوری یہ تحریک ایک واقعہ تھا ایک واقعہ تھا تو وہ ایک خاتون آپ کی ایک اہلیہ کو پتہ تھا اس نے وہ بات آگے دوسری اہلیہ کو بھی بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو ناپسند عباد ناپسند آئی اس پر تنبیہ آئی اور پھر اللہ نے ساست اہلی ایمان کو تلقین فرمائی اور ایمان والو ہر باپ پر اور ہر گھر کے ذمہ دار پر اپنی اولاد کی دینی اخلاقی تربیت فرض ہے ہر باپ پر اپنی اولاد کی دینی اخلاقی تربیت فرض ہے عالم بنانا فرض نہیں ہے عالم بنانا فرض نہیں ہے لیکن اچھا مسلمان بنانا ہر ماں باپ کی ذمہ داری اچھا مسلمان بنانا ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو اس انداز میں پیش کیا فرمایا تم اپنے بچوں کو آگ کدھر اب جاتا دیکھتے ہو تو کیا کرتے ہو صرف یہ کہتا کہ بیٹے آگ سے بچنا یہ کہہ دیتے ہو نہیں نہیں جب تک تم یہ اس بات سے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ یہ بچہ آگ سے محفوظ ہو گیا اس وقت تک آپ بھی چین سے نہیں بیٹھتے اگر آپ پلنگ پہیں تو آپ کو نین نہیں آئے گی دسترخان پہیں گے تو آپ کا لکمہ حلق میں نہیں جائے گا پانی پی رہے تو گھوٹ اندر نہیں جائے گا اپنے اولاد کو گناہوں کی آگ سے بچانا بھی ماں باپ کی ایسی ذمہ داری ہے جیسے زہری آگ سے تم اپنے بچوں کو بچاتے ہو صرف کہہ دینا کافی نہیں ہاں اپنی پوری توانائی لگا دی اور اپنی پوری کووش لگا دی اور پھر کوئی بچہ ذمہ داری غیر ذمہ دار ہے اور گمراہ ہو گیا تو وہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں لیکن اگر اس فریضے میں کوتہ ہی کی پھر باپ مجرم پھر ذمہ دار ہوگا پھر ذمہ دار ہوگا میرا بیٹا اچھا کھائے اچھا پہنے اور اچھی رہش اختیار کرے اچھی اس کے ضروریات پوری ہوں الحمدللہ یہ ماں باپ کو فکر ہوتی اور ہونے بھی چاہیے لیکن میرے عزیزو خربوں سال کی زندگی بھی تو اچھا کھالے بھائی اچھا پہن لے اچھی زندگی ہو جائے اس دور اندیشی کا بھی تو مظاہرہ کریں اپنے اولاد کے ساتھ پوری خیر خائی کریں اپنے اولاد کے ساتھ پوری ہمدردی کریں اپنے اولاد کے ساتھ تربیت میں دور اندیشی سے کام لے اس کا تذکرہ فرمایا ایمان والو اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اور پھر فرمایا ایمان والو توبہ کرو گے نا اللہ سب معاف فرما دے گی سبحان اللہ توبو توبتا نصوحا سچی توبہ کرو سچی توبہ کیا ہوتا ہے اپنی کیے پہ ندامت ایندہ نہ کرنے کا عظم جو کر رہا ہے اس سے دسبرداد جو کر رہا ہے دسبرداد اور جن کے حقوق اس کے ذمہ ہیں مخلوق کے ان کو واپس کرنے کی فکر ان کے واپس کرنے کی فکر جو سچی توبہ کرے گا اس کی برکہ سے اللہ کہتا ہے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور آپ فرمایا کرتے تھے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے اور توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنایا ہے آج ستائیس کی رات ہے ایک رات اور ہے ارے میرے عزیزو کیا ہی اچھا ہے یہ گھڑیاں ہمارے لئے سچی توبہ لے کے آ جائیں اور ان گھڑیوں میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق مل جائے کیا پتہ بھائی کون کتنے دن تک جیتا ہے کس کا کس کا دل گردہ ہے کہ گناہوں کے ساتھ مرے اور اللہ کی نرازگی مول لے رہے کس کا دل گردہ ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ مرے اور پھر قبر کے عذاب کو برداشت کر سکے کس کا دل گردہ ہے جو اللہ کو نراز کر کے مرے اور معاشر کے مدبان میں رسوائی کے ساتھ گھونتا پھر رہا ہو اور کس کی حمت اور حوصلہ ہے جو اللہ کو نراز کر کے مرے اور جہنم کا ایندن بنے فَمَا أَصْوَرَهُمْ عَلَ النَّارِ بڑی حمت ہے بھائی آگ پہ سبر کر لوگے بڑی حمت ہے تو میرے عزیزو آج یہ نسخہ قرآن بتا رہا اللہ کا فضل اللہ کے مہربانی اللہ کا پیار اللہ کے شفقت میرے بندے تو نے پہلے کیا کیا نہیں پوچھا جائے گا آج ندامت کے آنسو لے کے آ سب ماف کرو آج ندامت کے آنسو لے کے آ سب لے کے آئے گا محض نصب وصب کام نہیں آنے بھائی نصب وصب کام نہیں آنے حضرت نوح نبی بیوی جہنمی بیوی جہنمی بیوی جہنمی فرعون کی بیوی جنتی فرعون جہنمی محض تعلق کام نہیں آنا نصب کام نہیں آنا عمل کام آئے گا عمل کام آئے گا حد مریم کا تذکرہ ہے پھر سورہ ملک ہے حدیث میں آتا ہے جو اس ملک کو رات کو پڑھنے کا احتمام کرتا ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے سورہ ملک کی تلاوت جو اس کی تلاوت کرتا ہے عذاب قبر سے آز میں اللہ نے فرمایا اللہ وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تو قرآن سمجھنے والوں نے ایک نکتہ لکھا علمیہ زندگی پہلے ہوتی ہے موت بعد میں ہوتی ہے یا موت پہلے ہے یا موت پہلے ہے زندگی بعد میں یہ کیا بات ہے حالانکہ زندگی پہلے ہوتی ہے موت بعد میں ہوتی قرآن میں موت پہلے ہے زندگی بعد میں تو فرمایا جو شخص اپنی زندگی میں موت کو آنکھیں کے سامنے رکھتا ہے دنیا کے زندگی کا لطف بھی وہی اٹھاتا ہے جو شخص اپنے موت کو اپنے سامنے رکھتا ہے زندگی کا لطف اور مزہ بھی وہی لیتا ہے اور جو دنیا میں جینے کے لیے جیتا ہے نہ جانے کتنے مرتبہ مرتا ہے گھٹ گھٹ کے مرتا ہے غموں میں مرتا ہے خوف میں مرتا ہے اور انجان خیالات کے خوف میں مرتا ہے مرتا ہی رہتا ہے تو فرمایا ہے زندگی اور پھر اللہ کہہ رہا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں عمل کس کا اچھا ہے وہاں زیادہ نہیں میار کس کا اچھا ہے وہاں یہ دیکھا جائے گا پانچ کیے نہیں چار کی لیکن میاری کیے دو کیے لیکن میاری کیے ایک کیا لیکن میاری کیا میاری کیا ہوتا ہے میاری ہوتا ہے اخلاص اللہ کو راضی کرنا اور وہ عمل سنت کے مطابق وہ عمل سنت کے مطابق وہ عمل پیارے نبی کی طریقے کے مطابق کسرت نہیں میار کسرت نہیں میار کوالٹی اللہ کے ہاں دیکھی جاتی ہے اور کوالٹی عمل کی کیسے بڑھتی ہے جب اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو اور شریعت کے مطابق ہو اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ کی قدرت اللہ کی بڑائی آسمان دیکھو زمین دیکھو دیکھو کہیں پھٹن نظر آرہی آسمان میں صدیان ہو گئیں یہ چھت بنا ہے کہیں پھٹن نہیں ہے کہیں درار نہیں ہے بار بار دیکھو کہیں نظر آرہا ہے درار کوئی پھٹن کہیں ٹوٹ پھوٹ کہیں نظر آرہی ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اس کے بڑائی ہے اور اللہ نے تمہیں کیسی کیسی آنکھیں سما بسر یہ ساری نعمتیں دی ہیں لیکن بہت کم ہیں جو اللہ کا شکر بجال آتے ہیں اور ان نعمتوں کو یوں استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ کی چاہتے ہیں کافر کہتے تھے اللہ کا عذاب کب آئے گا اگر ہم نہیں مانتے تو پھر پکڑ کیوں نہیں آتی تو اللہ کے نبی نے بتایا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے لیکن یہ درائے رکھنا جب ہلاکت آئے گی پکڑ آئے گی بچا کوئی نہیں سکے گا بچا کوئی نہیں سکے گا اگر زندگی کا سامان پانی ہے ہر چیز کی زندگی پانی سے ہے اگر یہ پانی اللہ زمین کے اندر گم کر دے تو بتاؤ کون ہے جو اس پانیوں کے لے کے آ جائے اگر پانی گم کر دے آپ دیکھتے ہیں ایک زمین میں پانی ایک زمین میں پانی نہیں ایک زمین میں کڑوا ایک زمین میں میٹھا یہ کون کرتا ہے فرمایا پانی گم کر دے ایک بدبخت آدمی یہ آیت سن کر کہیں لگا میں مشین لگاؤں گا اوزار سے پانی کھو دوں گا کونہ کھو دوں گا پانی آ جائے گا پانی نکال کے دکھاؤں گا اللہ رب العزت نے سے فوراں تھپڑ مارا اور سزا دی اور اس کو کہا اس کی آنکھوں کا پانی ختم کر دیا اور کہہ بھی اپنے نبی سے اپنے پیغمبر سے اسے کہہ دو تو زمین کا پانی تو بعد میں لائے گا پہلے اپنے آنکھوں کا پانی تو واپس لے کے دکھاؤ تو اپنی آنکھوں سے پانی تو واپس لا کے دکھا دے ایک اللہ کا نظام ہے اور اسی کی مہربانی اور قدرت سے اس سارا نظام چل رہا ہے ہمیشہ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں میں رکھے اپنی رحمتوں میں رکھے اپنی مدد اور نصرت میں رکھے اور اپنی پکڑ سے ہمیشہ معفوظ فرمائے اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرمائے